چلا 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 مجذوب کہتے ہیں جو جذب کی حالت میں چلا جائے کلندر جس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک اور مزار بھی ہے بابا لہوری شاہ کے ساتھ سائن جلال رحمت اللہ تعالیٰ تو یہ سائن جلال تھے نا یہ بھی دنیا کا عشق کر بیٹھے عشق مجازی میں گرفتار ہوئے اور جہاں عشق کر بیٹھے نا وہ گھرانا ہندو گھرانا تھا ہندو لوگ تھے وہ تو کسی دوست نے نا اس کو صلاح دی اس نے کہا تو اس طرح کر کے تو بابا لہوری شاہ چلا جا تب بابا لہوری شاہ حیات تھے اور حضرت کی عادت تھی کہ آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے بابا لہوری شاہ اس طرح آنکھیں بند کر کے جذب کی کیفیت تعلیم رہتے ہیں آپ اس طرح بیٹھا کرتے ہیں کبھی کسی نے آپ کو زمین پر بیٹھے نہیں دیکھا آنکھیں بند ہیں جذب کی کیفیت ہیں یار کے عشق میں مگن ہیں اور بس آنکھیں اس طرح بند ہیں اوہ اللہ دو بندے ہو اللہ دو خوف کرو شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی پنجابی نہیں آتی اور آپ کو انگلیش نہیں آتی ورنہ یقین کریں کہ گوروں کو مزیعہ پر غرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمارے علماء کی صرف تقریر لگا دیتے ہیں وہ نا عشق کا مارا ساہی دلال بیچارہ ہوا گیا اب حضرت بیٹھے تھی اور ولی کا ایک روپ تھا حضرت ہو کا علم اب وہ تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھا تھوڑی دیر بعد نہ حضرت کی انکھیں کھنی جذب کم ہوا دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کو اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ تھوڑا سا قریب ہو گیا اسے پوچھتے ہیں ہاں کیسے آنا ہوگا وہ بڑا در کے عرض کردہ ہے حضورو دلت ہوں مجبور کیتے لگ گیا ہے آپ نے فرمایا کیتے لگ گیا ہے عرض کردہ حضورو رہی تے مسئلہ لگ ہندوانہ کار گیا ہے اپنی عمر میں تے کام بھی ہے آپ نے فرمایا تجھے حیاء نہیں آتی مسلمان ہونا نبی علیہ السلام کا امتی ہونا تو وہ نمت ہے جو انبیاء نے مانگی اللہ نے اطاہ نہیں کی معاف کیجے گا اے ٹھیک نہیں ہو رہا آپ گلت کر رہے ساتھ دوسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی دیکھا تو بندہ پھر بیٹھا ہے اب نے اس کو تھوڑا اور قریب کیا آپ نے پھر پوچھا اس نے وہی جواب دیا حضرت نے بھی وہی جواب دیا اور اس کو پھر کہا جا چلا جا یہ ممکن ہی نہیں ہے دیکھا ابھی بھی بیٹھا ہے اس نے وہی جواب دیا لیکن اس بار بابا لہوری شاہ رحمت اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا آپ نے پہلے اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا زور سے مو پہ گروہ جی آپ تو بیزتی پہ اتر آئے ہو ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا اتنی دیرے میں حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا بس پھر حضرت کی بھی آنکھیں ماندھ روز کی بھی آنکھیں ماندھ آئے لگ گیا کنیکشن حضرت اتنے بھی لگتا ہے وہ زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا زوب اور کلندر کسے کہا جاتا ہے دیکھو کلے پوش کرتے ہیں سوال اور صوفیہ کے ہاں اس کی دلیل کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما قرآن و سنت کا مرضوب اور کلندر سے کیا لینا دے نا کلندر کا تو آپ کو یعنی صوفیہ کی کتابوں کی روشنی میں بتایا جائے گا نا قرآن و سنت کی روشنی میں پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سارا کے سارا فراد ہے قرآن و سنت میں سے صرف انہوں نے دلائل چند ایک چیزوں کے پکڑ کے اور اپنا یعنی لکمہ اس کے موں میں ڈال کے خاکے میں رنگ بھر کے تو ایک پچر پیش کر دیئے باقی جو بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں پرانگدہ حال پھرتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا غریب لوگ ان کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے لیکن وہ اگر کسی معاملے پر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے دیکھ لیں یہ مارے بھی اس میں حضور نے تو کہا ننگے پھر رہے ہوتا ہے ننگے تو الفاظ ہی نہیں ہے پرانگدہ حال یعنی اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس سر پہ رکھنے کے لیے پگڑی والے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں اور وہ یہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ نماز آپ سنے تو وہ نہیں پتا نماز تو چھوڑتے ہیں آپ مغرب کی رکھتے پوچھنے تو وہ نہیں بتا سکتے ایک لیپ ٹیڑا ہوئے نا کرنٹ شاہ صاحب دا مغرب کی رکھتے نہیں ان کو پتا ان لوگوں کے بارے میں تو ان کے بارے میں نہیں ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا صحابہ صحابہ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا حیال ہے کہا کہ اس سے زیادہ تو موزز شخص ہی کوئی نہیں ہے یہ کسی دروازے پر رشتہ مانگے تو لوگ رشتہ دے دیں کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں تھوڑی دیر بعد ایک غریب سا صحابہ وہاں سے گزرا وہ بھی سیاہ بھی تھا جو پہلے گزرا کافر نہیں تھا جس کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے نومینل سے تھے آپ فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہا یہ جس دروازے پہ جائے دودھکار دیا جائے کسی سے اس کی بچی کا رشتہ مانگے تو یہ اس کو رشتہ بھی اس کو دینے کے لئے کو تیار نہ ہو تو یہ بڑا اس طرح کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پہلے شخص گزرا تھا پوری زمین ان لوگوں سے بھار جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ اس سے بڑھ کے عزیز ہے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا